ڈال مکھنی کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں لیکن یہ دال مکھنی تھوڑی الگ ہے میں نے اس میں ثابت اڑت کی ڈال کا یوز نہیں کیا ہے جن لوگوں کو ثابت اڑت کی ڈال کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے یا اویلیبل نہیں ہوتی وہ لوگ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست ہوتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈال مکھنی کی ریسپی سب سے پہلے دیکھئے سابت مسور کی ڈال کو اچھی طرح سے دھو کر کچھ دیر کیلئے بھگو دینا ہے تقریباً آدھا کب ڈال ہے یہ پھر کوکر میں آئل اور بٹر کو گرم کرنا ہے اب ڈال مکھنی بنا رہے ہیں تو بٹر ضرور ایٹ کریں پھر ایک ٹیسپون آپ زیرہ ایٹ کر دیں اور پیاز ڈالنا ہے باریک کٹی ہوئی تقریباً دیڑھ سو گرام پیاز ڈالیں آپ ساتھی نمک بھی ایٹ کر دیں اور لو فلیم پر آپ نے پیاز کو پکانا ہے پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے سوفٹ کرنا ہے اب اس میں ساتھی کھڑے مسالے آٹ کر دیں گے ہاپ ٹیسپون شاہی سیرہ ڈال دیں تین لاؤنگ آٹ کر دیں چار سے پانچ کالی مرچے ڈال دیں ایک ہری لائچی آٹ کر دیں اور تھوڑی سی ڈال چینیں ڈال دیں سب چیزوں کو لو فلیم پر ہی بھونیں آپ اور پیاز کا کلر جب ہلکا سا چینج ہو جائے گا تب آپ اس میں ایک ٹیسپون ادرک لہسن کا پیسٹ آٹ کر دیں اور کچھ دیر کے لئے بھونیں تاکہ جو سمیل ہے ادرک لہسن کی کچھ سمیل وہ نکل جائے پھر تھوڑی ہلدی ڈالیں ایک ٹیسپون لال میچ کا پاورڈر ڈالیں یا پھر آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی آٹ کریں ایک ٹیسپون کشمیری لال میچ کا پاورڈر کلر کے لئے ساتھ ہی ڈالیں گے ہاف ٹیسپون سیرہ پاورڈر ایک ٹیسپون دھنیا پاورڈر اور ان سبھی چیزوں کو دیکھئے بھوننا ہے لو فلم پر ہی بھونے ورنہ مسالے جل جائے گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹماٹر تو بہت ہی باریک کٹے ہوئے ٹماٹر ایڈ کرنا ہے تقریباً دو سو گرام اور ٹماٹر کو دیکھئے اب ہائی فلم پر آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے بھوننا ہے جتنی اچھے سے آپ یہ ٹماٹروں کو بھونے گے اتنا ہی اچھا دال مکھنی میں ٹیسٹ آئے گا اور دیکھئے ٹماٹر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں اور بھی اسے بھونوں گی اور جب آپ کو لگے کہ جو ٹماٹر ہے نیچے لگنے لگے تو آپ کیا کریں فلم کو لو کر دیں اور لو فلم پر ہی ٹماٹروں کو کچھ دیل کے لئے بھونیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں اچھی طرح سے بھون گئے ہیں تو میں اس میں بھیگی ہوئی سابت مسور کی ڈال آٹ کر رہی ہوں اچھی طرح سے مکس کر لے گے اور پانی آٹ کرے گے پانی آٹ کرنے سے پہلے ایک ٹی سپون کسوری میتھی آٹ کر دیں کسوری میتھی کو دیکھئے بھوننا نہیں ہے ویسے ہی آٹ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس کسوری میتھی نہیں ہے تو سادھی سمپل جو میتھی ہوتی ہے وہ آٹ کر دیں اب یہاں پر میں نے آدھا کپ ڈال لی تھی پانی آٹ کیا ہے اب اچھی طرح سے مکس کر لے گے اور ساتھی اس میں آٹ کرے گے ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ پاودر یہ میرا ہومیٹ گرم مسالہ ہے اس کی رشتی پی بھی ہے مزیدار کچن پر آپ ضرور دیکھیں اب دیکھئے دال جو ہے بوائل ہونے لگی ہے کوکر کا جو ڈھکن ہے وہ لگا دیں کوکر کا ڈھکن لگانے کے بعد ہی آپ ویسل لگائیں اور فلم کو ہائی کر دیں تین سٹی آنے کے بعد فلم لو کر دیں اور دس منٹ تک لو فلم پر پکانے کے بعد گیس بن کر دیں کوکر کا پریشر جب اپنے آپ ختم ہوگا تب آپ کوکر کو کھولیں یہ دیکھئے یہ جو ڈال ہے اچھی طرح سے گل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال گلنے کے بعد آپ نے اسے میش کرنا ہے تو آپ چاہیں تو سپون کا یوز کریں اس طرح سے یا پھر ڈال گھٹنی سے اچھے سے میش کر لیں یہاں پر میں ڈال گھٹنی کا یوز کر رہی ہوں تو اس طرح سے چلاتے ہوئے آپ نے ڈال کو میش کر لینا ہے اب ڈال کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ڈال مکنی کی کنسسٹنسی تھوڑی تین چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا پانی آٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آٹ کر رہی ہوں تین ٹیبل سپون کے قریب فریش کریم آپ چاہے تو ملائی آٹ کریں ایک ٹی سپون باریک کٹا ہوا ادرک بٹر ایٹ کر رہی ہوں میں پچیس گرام آپ زیادہ بھی آٹ کر سکتے ہیں کم نہ کریں پھر آٹ کر رہی ہوں نمک نمک آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی آٹ کریں کیونہ آپ نے بٹر سالٹیڈ یوز کیا ہے یا انسالٹیڈ سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب لو فلیم پر ہی ہم نے دال مکنی کو پکانا ہے ہائی فلیم پر نہیں پکانا ہے لو فلیم پر ہی اس طرح سے کور کر کے صرف چار سے پانچ منٹ تک آپ دال مکنی کو پکائیں اور گیس بن کر دیں اس کے بعد دیکھئے دال مکنی تیار ہو گئی ہے آپ اسے تندوری ٹوٹی کے ساتھ یا پھر زیرہ رائس کے ساتھ لچہ پرانٹے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزیدار یہ دال مکنی بنتی ہے تو دال مکنی کی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں اور اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مزیدار کچن کو سبسکرائب بھی کریں تب تک مزیدار کھائیں خوش رہیں and thanks a lot for watching